بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں مظفر سر کلاسٹرکنڈ کے لیے ایک بہت خوبصورت نظم لے کے آیا ہوں سکونوان ہے قویل اور یہ آپ کی بک کے پیاری زمد فوٹی ایر پر ہے سفن ملات آلیس دیکھئے اس سے پہلے کہ ہم اس پرندے کے بارے میں کچھ پڑھیں چلے ہم کچھ نئی آلفاظ دیکھتے ہیں ایک لفظ ہے رنگت رنگت کا مطلب ہے رنگ بھولی بھولی سیدھی سادھی اگر بھولا بھولا ہو اس کا مزکر بن جائے گا سیدھا سادھا بن جنگل کوک کوئل کی آواز نرالی کنوکی نرات رٹ لگانا یہ مہور ہے اردو میں کوئی کام بار بار انجام دینا کوکو کوئل کی آواز لطف مزہ مالی باغبان گارڈنر رغبت شوق خواہش الفت محبت تڑپانے بے قرار کرنی تو چلے ایک بار پڑھتے ہیں تیری رنگت کالی کالی ہے شائر بات کر رہا ہے کوئل سے کہ تم رنگ میں کالی ہو اور تمہاری سورت تیری سورت بھولی بھولی تمہاری سورت سیدھی سادھی ہے اڑنے والی ڈالی ڈالی تم ڈالی ڈالی شاک شاک پہ اڑتی ہو بند میں شور مچانے والی تم جنگلوں میں شور مچاتی ہو کوئل تیری کوک نرالی کوئل تمہاری آواز بہت ہی انکی ہے باغ میں تیری رٹ کوکو کی دیتی ہے ایک لطف عجب سی جب تم باغ میں کوکو کرتی ہو تو اسے بڑا مزہ آتا ہے سنتا ہے جب کوکو تیری خوش ہوتا ہے باغ کا مالی جب باغ میں باغبان گارڈنر یہ تمہاری آواز سنتا ہے تمہاری کوک سنتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کوئل تیری کوک نرالی تجھ کو عاموں سے رغبت ہے کوئل عام بڑے شوک سکھاتی ہے تجھ کو عاموں سے رغبت ہے تمہیں عاموں سے مزہ آتا ہے خواہش ہوتی تمہاری عاموں کی عام کے باغوں سے علفت ہے تمہیں محبت عام کے باغوں سے کوکو کرنے کی عادت ہے تمہیں کوکو کرنے کی عادت ہے کوک سے دل تڑپانے والی جب تم کوک کرتی ہو کوکو کرتی ہو تمہارا یہ کوکو کرنا ہمارے دلوں کو تڑپاتا ہے کوئل تیری کوک نرالی کوئل تمہاری یہ کوک بڑی امدہ ہے بڑی نرالی ہے اس کو سوال دیکھئے کوئل کے رنگت کیسی ہوتی ہے بہت ہی آسان سوال کوئل کے رنگت کالی ہوتی ہے کوئل کے صورت کیسی ہوتی ہے کوئل کے صورت بھولی بالی ہوتی ہے کوئل کے آواز سن کر کون خوش ہوتے ہیں سب خوش ہوتے ہیں لیکن یہاں مالی باغ کا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کوئل کے آواز سن کر باغ کا مالی خوش ہوتا ہے کوئل کو کسی سے رقبت ہوتی ہے کوئل کو عام سے رقبت ہوتی ہے کوئل کی شکل دیکھئے آپ عام عام دیکھئے عام آپ کھاتے رہتے ہیں یہ ٹہنی دیکھئے شاق کوئل کا رنگ کالا آپ دیکھئے یہاں سوال لکھیں تیری رنگت کالی اڑنے والی ڈالی ڈالی تیری کوک نرالی کوئل تیری کوک نرالی اس کے بعد ایک اور ہے ڈیش کے باغوں سے ارپت ہے عام کے باغوں سے ارپت ہے آپ اس پیچ نمبر پیوٹی ون دیکھئے آپ یہاں کالم علف اور کالم بے میں کچھ آوازیں دی گئی ہیں کالم علف میں کچھ پرندوں کے نام اور کچھ ہائیوانوں کے نام کالم بے میں کچھ آوازیں کوئل کوکو کوئا کائیں کائیں چڑیا چو چو کرتی ہے مرغا کیا کرتے ہیں ککڑوں کو اس کے بعد ہے چوہ اس کی آواز کو بولتے ہیں چر چرانا اس کے بعد بلی ہے بلی کیا بولتے ہیں بلی کی آواز کو بولتے ہیں میں ہوں میں ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سبق پڑھیں گے گھر پر اس کو اچھی درسیات کریں گے ایوہ نیس دیئے بلی کیا بھائید ہے